بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین وعلانت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یووی الدین امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور تمام ان لوگوں کی خدمت میں جو احل بیت علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تازیت پیش کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اہل بیت علیہ وسلم پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اس ظلم کا جو سب سے پہلے شکار ہوئی ذات وہ ذات تھی ذات مقدس حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ذہن میں رہے کہ ان کے گھر کا گھراؤ ہوا ان کو تھمکی بھی دی گئی ان کو تازیانہ بھی مارا گیا جناب محسن کو قتل بھی کیا گیا اور اس کے بعد ان کا پہلو بھی شکستہ ہوا اور جناب سید صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی باقی ہوئی اب بعض دفعہ ایک مغالطہ کیا جاتا ہے وہ مغالطہ یہ کہ نہیں یہ پسلیاں نہیں ٹوٹی یا یہ کہ گھر کا جلنا ثابت نہیں ہے لیکن اگر ان کے گھر کا گھراؤ ثابت ہو جائے یا ان کو تھمکی دینا ثابت ہو جائے تو یہ بھی ان گھراؤ کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے تھمکیاں دی ان کی خباست کو ظاہر کرنے کیلئے کافی ہے لہٰذا یہ مغالطے کے طور پر کام کیا جاتا ہے کہ جی ان کی پسلیاں نہیں ٹوٹی یا یہ کہ ان کا گھر جلا نہیں یا یہ کہ فقط دھمکی دی تھی جلایا نہیں تو دھمکی دینا بھی کافی ہے اور ان کے گھر کا گھراؤ بھی کافی ہے یا انہیں پریشرائز کرنا بھی کافی اسی طرح سے ایک بحث کی جاتی ہے کہ جی روایت جو ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی وہ فقط و فقط سلیم بن قیس سے نقل ہوئی ہے تو یہ بھی بالکل ایک مغالطہ ہے اور غلط ہے انہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا اور اسی طرح سے مصنف ابن عبی شہبہ کی روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فقط ان سے ہے اور وہ بعد میں خریدے گئے یہ بھی بالکل ایک الگ موضوع ہے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس وقت ہم الفاروخ جو ایک مشہور معروف کتاب ہے خلیفہ دوبوں کی سوان حیات کے بارے میں اور اس کے معلف ہیں علامہ شبنی نومانی کے جو انیس سو چودہ میں دنیا سے رخصت ہوئے وہ حضرت فادمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں جو واقعہ ہوا اس کی جانبی توجہ دلاتے ہیں اور اس وقت کو آپ کے سامنے مختلف پیراگراف میں مختلف کلٹ میں ہم نے کلرز میں اس کو کلٹ کر دیا ہے تاکہ بات واضح رہے تو گفتگو وہ کر رہے تھے الفاروخ میں جو داروڑی شاد کی ہے اس کے صفحہ نمبر سوانٹی سکس میں اور جب وہ فارغ ہو گئے اس بات سے کہ کس طرح سے خلیفہ دوبوں کی بیعت ہوئی تو اس کے بعد فرماتے صرف بنو حاشم اپنے ادعا پر رکے رہے اور حضرت فادمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں وقتن فبقتن جمع ہو کر مشبرے کرتے رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بزور ان سے بیعت لینا چاہی لیکن بنو حاشم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صفحہ کسی کے آگے سر نہیں جھگانا چاہتے تھے اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ اتنی بات واضح ہوئی کہ بنو حاشم نے خلیفہ ابل کی بیعت نہیں کی تھی لیکن یہ بھی ایک جھوٹ ہے بنو حاشم نے ان کی علاوہ اور بہت سارے اصحاب نے بیعت نہیں کی تھی انہیں پریشرائز بھی کیا گیا مارا بھی گیا اور وہ مظلوم بھی واقع ہوئے اور اسی کا سلسلہ تھا کہ جو بعد میں ہم بحث کریں گے کہ جن کو بعض کو کافر کہہ کے بھی قتل کر دیا گیا اور اسی ظلم کا شکار ہوئے جناب مالک ابن نویرہ کے جنہیں حالد ابن ولید نے قتل کیا اور ان کے سر کو دو ایٹوں کے ساتھ تیسری ایٹ کے طور پر رکھ کر اس پر دیگ رکھی گئی اور کھانا پگایا گیا اور اسی رات ان کی زوجہ کی غرمت کو پامال کیا گیا یہ بالکل الگ لیکچر ہے جس کو ہم کچھ دن میں پیش کریں گے لیکن اس وقت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے اتنا تو مان لیا کہ بنو حاشم خلیفہ ابل کی بیعت کے لیے تیار نہیں تھے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزور ان سے بیعت لینا چاہی یہ بات بھی انہوں نے مان لی کہ جو تاریخ سے ثابت ہے کہ خلیفہ ابل کی بیعت کے لیے زور کو استعمال کیا گیا لیکن بنو حاشم حضرت علی کے سوا کسی کے آگست سر نہیں جھگانا چاہتے تھے اب انہوں نے ذکر کیا ابن ابی شعبہ کی روایت کا ابن ابی شعبہ نے مصنف میں اور علامت ابلی نے تاریخ کبیر میں روایت نقل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے وہ کر کہا یا بند رسول اللہ خدا کی قسم آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں تاہم اگر آپ کے ہاں لوگ جمع آپ کے ہاں لوگ اس طرح جمع مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ سے گھر کو آگ لگا دوں گا تو یہ تھمکی تو انہوں نے تھی اب یہ کہنا کہ یہ تھمکی نہیں تھی تو یہ فقط ایک روایت سے ثابت نہیں ہے اس کے علاوہ ثابت ہے اس کے علاوہ گھر کی حرمت کا پامال کرنا ثابت ہے خلیفہ اول نے بہت اس پر آخر زمانے میں اپنی سیاسی پشیمانی کے طور پر نہ یہ کہ اللہ کے سامنے پشیمانی سیاسی پشیمانی کے طور پر کہ ایک کاش میں یہ کام نہ کرتا کہ فاطمہ کی گھر کی حرمت کو پامال نہ کرتا اس میں لوگوں کو داخل نہ کرتا یا فوج کو داخل نہ کرتا تو اتنی بات واضح ہوئی کہ آگ لگانی کی جو روایت ہے یہ ہے تو موجود اب انہوں نے ظاہر ہے کہ حضرت عمر کو بچانا تھا تو اس کے بات جو ان کا جملہ ہے اگرچہ سنت کے ادبار سے اس روایت پر ہم ادبار نہیں کر سکتے کیونکہ اس روایت کا اس روایت کے روایت کا حال ہم کو معلوم نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ روایت کے روایت کا حال معلوم نہیں ہو سکا بحث ہے اسلم کے بارے میں اور وہ بحث اتنی اہم نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کب خریدا گیا تھا تو یاد رکھیں خریدنا الگ موضوع ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کو خریدا گیا وہ اس سے پہلے کہ واقعات اس نے نہ دیکھے ہو تو یہ ایک آرگومنٹ پیش کیا جاتا حیل سنت کی جانب سے کہ خلیفہ دوبوں کا جو غلام تھا اسلم اسے اس زمانے میں خریدا نہیں تھا دو سال کے بعد خریدا تھا تو کہا جائے گا کہ خریدا نہیں تھا تو یہ الگ موضوع ہے لیکن جس سے نہ خریدا ہو بلاخر اس کے آنکھ اور کان تو کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا خریدنے کے بعد کام کرتے ہاں اگر کوئی روایت ہوتی اندرون نے خانہ کی اور وہ کہتا کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر اپنے کمرے میں یہ کر رہے تھے یا بیگم سے باتیں کر رہے تھے یا میں نے سنا کہ ان کی بیگم نے یہ کہا اور میں اس وقت ان کے گھر میں تھا یا سہن میں تھا تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ اس غلام کو انہوں نے اس وقت نہیں خریدا تھا بلکہ دو سال کے بعد خریدا تھا لیکن یہ جو چیز نقل ہوئی ہے یہ گلی کچھے کی نفل ہوئی ہے اب یہاں پر جو اہم موضوع ہے اور شیبلی نومانی صاحب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کروا دیا یا یہ کہ سمجھے کیونکہ وہ صحافی بھی تھے تھوڑے عدالت سے انہوں نے کام لیا کہ پھر اس کے بعد ایک انہوں نے لیکن کے ذریعے سے اپنے موضوع کو بدلا یعنی پہلے موضوع میں پہلے مرحلے میں ان کا ہم و غم یہ تھا کہ خریفہ کو بچا لیں لیکن لیکن کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ یا تاہم کے ذریعے سے انہوں نے اپنی بات کو اچھا خاصا ثابت کر دیا جو ان کے معافز ضمیر تھی یعنی جو اندر چھپی ہوئی تھی وہ نکال آئی اب وہ کیا ہے تاہم درائیت کے عدوار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں اب پہلے اس جملے کو دیکھتے ہیں کہ درائیت کے عدوار سے اب یہاں پہ اس لفظ درائیت کو کن معنوں میں لیا جا سکتا ہے تو ایک تو درائیت کے معنی ہے عقل کے عدوار سے یعنی عقل کے عدوار سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا دوسرا موضوع یہ آتا ہے درائیت الحدیث یعنی فہم احادیث جو احادیث اتنی تاریخ میں نقل ہوئی ہیں جو واقعات اتنے نقل ہوئے ہیں اگر ان پہ بررسی کی جائے تو یہ والا کام خلیفہ سے کوئی بائید نہیں ہے بہت اللہ پھر اس کے بعد جو اس کا ایک تیسرا اور چوتھا معنی لیا جا سکتا ہے درائیت کے عدوار سے یعنی جو خود خلیفہ کے احوال تھے جو ان کی کیفیات تھی جو ان کا مزاج تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کوئی بائید نہیں لگتی بقول شبلی نومانی کے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سلام علیہ کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی دی ہو چوتھا جو اعتمال ہے وہ یہ کہ جو کو جہل بیت کے ساتھ اس وقت ہو رہا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوئی بائید نہیں ہے کہ ان کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی ہو جیسا کہ سننے ماجا میں روایت نمبر 4084 فور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا کہ آپ گریہ فرما رہے تھے اور تو ابن مسعود نے جو ہے وہ گریہ کرتے ہوئے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ سے پوچھا کہ آپ کی جو کیفیت ہے اس فتح میں اچھی معلوم نہیں دیتی کیوں آپ گریہ فرما رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بات میرے اہلِ بات پر ظلم کیا جائے گا انہیں دربدر کیا جائے گا انہیں جلہ بطن کیا جائے تو یہ سب کچھ تو اتنا روایتوں سے ثابت ہے کہ اہلِ بیت پر ظلم تو گوا اور اس سے بھی ثابت ہے کہ اہلِ بیت لگاتار قتل ہی ہوتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب عالم اسلام میں دو نظریات ہیں کہ ان اہلِ بیت کا دفاع کیا جائے ایک کہ جو کام ہم شیعہ کرتے ہیں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ان اہلِ بیت کے قاتلوں کو کچھ سپورٹ کیا جائے کہ جو عموماً کام ہمارے برادران اہلِ سنت کرتے ہیں اور زیادہ اخصوص کی بات یہ ہے کہ اس وقت بعض لوگ جو روشن فکر ہیں اور اہلِ بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور بعض دفاع کہتے ہیں نہ ہم وہابی ہیں نہ بریلوی ہیں ہم تو کتابی ہیں تو وہ کتابیں ان موضوعات میں نہیں پڑھتے شاید اور جب ان کو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جو شیعوں نے داستان بنا دی شیعوں نے کہانی کر دی تو شیعوں نے کہانی نہیں کر دی یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ حقیقتیں ہیں کہ جو خود آپ کی کتابوں میں اب یہ ظاہر برہے کہ تمام اہلِ سنت ہمارے لئے نزدیک مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت آبو کا احترام ہیں لیکن ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان عنوان سے قتل کیا جا رہا ہے کافر قرار دیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے ہماری نسلیں ختم کی جا رہی ہیں یہ کہہ کے کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے چھوٹ بولتے ہیں تو ہم یہ آوازیں بتا دیں کہ ہم چھوٹ نہیں بولتے اور اگر کسی کو نہیں مانتے تو کسی نہ کسی وجہ کی وجہ سے نہیں مانتے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے نہیں مانتے اب یہ فرماتے ہیں درائیت کے عدوار سے اس واقع کے انکار کی کوئی وجہ نہیں اب اگلا جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بائید نہیں وہ جو ہم نے چار اعتمال دیے وہ اپنی جگہ لیکن ان کے بقول اس واقع کے بعد یعنی درائیت کے عدوار سے اس واقع کے انکار کی کوئی وجہ نہیں تو اس کے بعد جو انہوں نے جملہ کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بائید نہیں تو یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر کی جو کیفیت تھی اور جو اس وقت ایک تو ان کی جو خود اپنی روحانی کیفیت تھی تنوزاج تھے شدد والے تھے فضلن علیس تھے بہت غصے والے تھے مار پیٹ کرنے والے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بائید نہیں ہے کہ یہ بھی کر دیا یعنی انکار نہیں کیا ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی حرکت یا حرکات تو اس پہ قیامت ہو جائے گی تو شبلی نومانی صاحب فرماتے ہیں تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بائید نہیں یہ حرکت کچھ بائید نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فیل جو سرزد ہوا کچھ بائید نہیں یہ حرکت کچھ بائید نہیں اور یہ حرکت کچھ بائید نہیں اردو عدویات میں آج بھی اور پہلے بھی اتنی مناسب نہیں ہوتی تھی یعنی وہ ایک خود نفرت کا سہزہار کرنے اندر سے کیونکہ وہ مکمل عدوار سے ایک شدت پسند نہیں تھے مولوی تھے اہلِ سنت لیکن کیونکہ وہ کچھ بعض موربرن لوگ کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی ایک خل کے بھی اظہار کرتے تھے تو یہاں پر ان کا تاثب ختم ہو گیا بلکہ اندر سے ایک اظہار کر رہے ہیں کہ یہ حرکت ان سے کچھ بائید نہیں اب اس کے بعد اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس واقعے کو مانتے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ مان نہیں رہے یعنی پہلے انہوں نے ایزے خلیفہ دوفوں کے پیروکار ان کا دفع کرنا چاہا بعد میں اندر سے ان کی کیفیت بدلی کے بعید بھی نہیں ہے ان سے یہ حرکت لیکن اس کے بعد دلیل سے ثابت بھی کر رہے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے وہ کیسے بگر آپ توجہ دیں حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کارروائیاں کی اب یہاں پر ذہن میں رکھے کارروائیاں کی ان میں گو باز بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں ان کارروائیوں میں یہ کارروائیاں کس منیات پہ ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کارروائیاں کی ان میں گو باز بے اعتدالیاں پائی جاتی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کو کیونکہ تاریخ کا علم ہے ان بے اعتدالیوں کو بھی جان رہے ہیں اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے انہوں نے کچھ کام کیا لیکن یاد رکھنا چاہیے اب آگئے دوبارہ دفعہ پر لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انہی بے اعتدالیوں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا یہ جملہ جو ہے وہ وافن کمال قائم کا انہی بے اعتدالیوں نے اب یہ بے اعتدالیاں کس چیز کی ہیں یہ بے اعتدالیاں زیادہ سونے کی یا زیادہ نماز پڑھنے کی نہیں ہیں یہ بے اعتدالیاں جو ہیں وہ مار پیٹ اور شور شرابے کی اور کس کی ہیں یہ جس کی جانب انہوں نے پہلے توجہ دلائی وہ کیا چیز تھی بے زور ان سے بیعت لینا چاہیے یہ بے اعتدالیاں زور کی اعتدالیاں یہ بے اعتدالیاں جو ہیں وہ غصے کی بے اعتدالیاں ہیں یہ بے اعتدالیاں مار پیٹ کی بے اعتدالیاں ہیں یہ بے اعتدالیاں دھمکی دینے کی بے اعتدالیاں ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انہی بے اعتدالیاں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دی بس اس کا مطلب ہے کچھ بے اعتدالیاں ہوئیں اور فتنوں کو دبا دیا اب آگے چل کے دیکھیں وہ فتنے کیا تھے جن کو دبا دیا یہ آپ کو تاجب ہوگا اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حقب اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے اندر سے کتنا بغض اہل بیت رکھتے ہیں حقائق کو جاننے کے بعد بھی کس طرح سے علوہ یبود کی طرح سے حقائق کو چھپاتے ہیں اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا کتنی بات واضح ہوئی اور بے اعتدالیوں کے ذریعے سے دبایا تند مزاجی کے ذریعے سے دبا بنو حاشم کی سازشیں اگر قائم رہتی تو اسی وقت جماعت اسلامی کا شرازہ بکھر جاتا اب انہوں نے اگلے جملے میں کیا کہا بے اعتدالیاں ہوئی اور کیا کیا اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا وہ فتنیں کون سے تھے بنو حاشم کی سازشیں یہاں پر آپ توجہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو مولا حمیر المؤمنین کو جراب السیدہ کو اور ان کے تمام رشیداروں کو نزبت دی جاری ہے بنو حاشم کی سازشیں یعنی خلیفہ نے ان سازشوں کو دبا دیا ابھی دبا دیا پیار سے دبا دیا تعویز دے کے دبا دیا نہیں سختی کے ساتھ ظلم کے ساتھ قتل کے ساتھ دروں کے ساتھ جرانے کی دھمکی کے ساتھ دبا بنو حاشم کی سازشیں اگر قائم رہتی تو اس کا مطلب ہے قائم نہیں نہیں دی بنو حاشم کی حق گوئی کو یہ کہہ رہے سازشیں اگر قائم رہتی تو اسی وقت جماعت اسلامی کا شرازہ بکھر جاتا یعنی کون ہے بنو حاشم یہ نوانے واضح کیا کیا بس صرف بنو حاشم اپنے ادعا پر باقی رہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں وقتاً فوقتاً جمع ہو کر مشورہ کرتے تھے اس کے بعد کیا ہے لیکن بنو حاشم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی کے آگے سر جھکانیا سر نہیں جھکا سکتے تھے بنو حاشم کیا چاہتے تھے مولا علی کو بنو حاشم کیا جماع ہوتے تھے جناب سیدہ گھر میں کیا کیا سادشوں کو بنو حاشم کی سادشیں اگر قائم رہتی نہیں رہنے دیا کیسے نہیں رہنے دیا اٹھتے ہوئے فتنوں کو ان کی بے اعتدالیوں نے دبا دیا تو یہ جمل آگر کلیر ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ایک معرق تمام ان روایتوں کو تاریخی حالات کو دیکھنے کے باوجود قضابت نہیں کرنے کے ارادے کے باوجود بھی اس کے موہ سے نگل رہا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا کس طرح سے ان کو کچھلا گیا کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم کا رویہ جاری رکھا گیا اب یہ جو شبلی نومانی صاحب نے فرمایا درائیت کے ادوار سے اس واقعے کے انکار کی رووجہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں تو یہ جو ان کو سب کچھ پتا چلا کہاں سے پتا چلا یہ تاریخ سے پتا چلا شبلی نومانی صاحب خلیفہ دوبوں کے بچمن کے دوست نہیں تھے اور ان کی کیفیت اس وقت ملکل ایسی ہے جیسے کہ کوئی ہمارے کسی دوست کے بارے میں کہیں کہ جی اس نے ایک دن راستے میں کسی کو تھپڑ مار دیا تو جواب آمان ہم کہیں کہ بیعید نہیں ہے کوئی تو اگر ہمیں جملہ کہتے ہیں بیعید نہیں ہے کوئی یہ حرکت تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ تھپڑ مارتے رہتے ہیں یعنی ہمارا دوست لڑتا رہتا ہے کبھی کسی سے کبھی کسی سے کبھی کسی کو مارا کبھی کسی کو مارا تو شبلی نومانی کی بھی یہی کیفیت ہے وہ انکار نہیں کر رہے اور وہ دفاع بھی کرنا چاہ رہے ہیں یا بلفاظ دیگر اظہار بھی مشکل ہے اور چپ رہ بھی نہیں سکتے یہ والی ان کی کیفیت ہے اب یہاں پر ہم اگری جو گفتگو کریں گے انشاءاللہ وہ جو حضرت عمر کے مزاج کے بارے میں روایات ہیں اسی طرح سے جو پہلی گفتگو کہ جب کہا جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ عرب کسی خاتون کو مارے یا کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے حضرت فاطمہ کو تازیانہ مارا وہ تو اگر جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ بعد میں دیکھیں گے پہلال تو یہ دیکھتے ہیں جو ہو چکا وہ کیا ہو چکا کہ جس کی جانب انہوں نے اشارت فرمایا شبلی نومانی صاحب نے کی درایت کے عدبار سے تو وہ کیسے عدبار سے ہے تو جو پہلا واقع ہے انشاءاللہ اگلی قسمیں بیان کریں گے کہ حضرت عمر نے حضرت عبو بکر کی وفات پر جب حضرت عائشہ نے گریے کی محفل و نقب کی تو انہوں نے اس محفل پر حملہ کیا بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے حضرت عائشہ منع کرتی رہی اور اس کے بعد خواتین کو کھوڑوں سے مارا حتی خلیفہ دوہوں کی بڑھی بہن کو پوڑے مارا انشاءاللہ اگلی موضوع ہوگا خلیفہ دوہوں کی بہن پر کوڑا پڑنا اور ان کی بہن کا نام تھا قومیں فروا وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاحتم